اور بھائی آج کیس میں کیا ہوا یہ بتائیے گا اور اس کے بعد یہ بتائیے گے کہ بارش چل رہی موکن کا چوتا اسپیل میں جو ایک کرا جی دوز جاتا ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے کینسی صندوق امت پر صندوق امت وفا گئے وفا دونوں پر اجزام لگاتے ہیں تو آخر حل کون کرے گا یہ عاملہ دونوں عدالتوں میں مختلف مقدمات میں پانچ ستمبر کی تاریخ ملی ہے اور کیس نہیں چلا مختلف وجوہات کی بنا پر جبکہ ہم لوگ تو سب حاضر ہوئے تھے یہ تیسرا اسپیل چل رہا ہے بارشوں کا تیسرا یا چوتھا اور ٹھیک ہے یہ جو چوتھا اسپیل ہے اس میں اس طرح سے پورا شہر ڈوبا نہیں ڈوبنے سے محفوظ رہا لیکن زیادہ تر مضافاتی اور نشیبی علاقے سب زیرے آپ ہیں سب ڈوب گئے ہیں میں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور گھروں میں پانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے تین ہزار ارب روپے جو مرکز اور سوبے کو دیتا ہے ٹیکس اس شہر کو پورے سال میں تیس ارب روپے بھی نہیں ملتے تو یہ کس قدر نظر انداز کیا ہوا شہر ہے سب سے اہم سب سے بڑا سب سے قومی شہر یعنی اور کوئی شہر اس طرح قومی اہمیت کا حامل نہیں ہے جیسا کہ کراچی ہے مگر پھر بھی سب سے زیادہ اگر نظر انداز کردہ کوئی شہر ہے تو وہ شہر کراچی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کا کوئی کراچی کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے اور بہت سارے حل ہیں میں کسی حتمی حل کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اب بہت تیزی سے کراچی کے شہریوں چاہے وہ مہاجر ہوں سندھی ہوں بلوچ ہوں پختون ہوں پنجابی ہوں ہزارے وال ہوں کشمیری ہوں گلگیتی اور بلتی ہوں یا سرائیکی ہوں گجراتی مارواری میواتی ہوں ان سب کے دلوں میں ایک امنگ جاگ رہی ہے اور ایک عام آرہ جو قائم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر جس کی آبادی تین کروڑ سے زیادہ ہے جس کی آبادی کو ہر مردم شماری میں کم گنا جاتا ہے اس کم آبادی کو بھی فنڈز نہیں دیا جاتے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی انتظامی حل نکالنا ہوگا یہ سیاسی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے لیکن میں اپنی طرف سے کوئی حتمی مطالبہ نہیں کر رہا میں اولاً یہ کہتا ہوں کہ ایک سو چالیس ایک ہی میری پیٹیشن ہے جسے نہ وزیر آزم عمران خان نے سپریم کورٹ میں چلوانے پر زور دیا نہ خالد مقبول صدی کی کنوینئر ایم کیم نے اسے اون کیا نہ وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم صاحب نے اسے چلایا خالد خان ایٹرنی جنرل کو اگر آپ ہدایت دے تھے کہ اسے چلوائیں تو وہ اسے چلواتے لیکن ایسا نہیں ہوا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اب اسد عمر نے پیٹیشن ڈالی ہے یعنی پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملایا ضرور لیکن دل سے نہیں ملایا جب تک ایم کیو ایم کا میئر تھا یہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں نہیں چلی اب جب کہ ایم کیو ایم کا میئر جا رہا ہے تو اب یہ پیٹیشن اسد عمر کی چلوائی جائے گی اور شاید اس گمان میں کے اگلا میئر شاید یعنی پی ٹی آئی کا یہ گمان ہے کہ پی ٹی آئی کا میئر آ رہا ہے لیکن میں پی ٹی آئی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کی پرفارمنس ناکستی ناکام یعنی ناکام ترین بلدیاتی دور تھا وسیم اختر صاحب کا سب سے خراب کار کردگی وسیم اختر میئر وسیم اختر کی ہے جتنے میئر ہے ماضی میں سب سے خراب ترین اختیار نہیں ہے مانتا ہوں میں وہ اختیار نہیں ہے وسائل نہیں ہے میں مانتا ہوں نہیں ہے لیکن جو پچاس عرب روپیہ ملا اس کا تو حساب دو سوہ عرب ورلڈ بینک نے دیا نالے صاف کرنے کا سوہ عرب روپیہ صاف ہو گیا نالے صاف نہیں ہوئے اور انڈی اے میں بھی اس وقت آیا جب تین بارشوں کی سپیل میں تباہی ہو چکی تھی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا مطلب یہ کہ ساپ نکل گیا اب لکیر پیٹ رہے ہیں سب اور یہ جو بارش ہو رہی ہے ایک سو بیس میلی میٹر ہو گئی ابھی تو آدھی ہوئی ہے تو پھر پورے شہر کو ڈوبنے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا یہ عارضی حل ہے اگر انڈی اے میں آ بھی گیا کراچی کے مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے اور اس کی ابتداء ایک سو چالیس اے کی ہماری پیٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہے اس کی انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ کرے اختیارات اور وسائل جو کراچی اور بلدیاتی اداروں کے لاہور ہو پشاور ہو کوئٹہ ہو بھالپور ملتان ہو لڑکانہ ہو خیرپور شکارپور دادو ہو ہم ان سب کی باری یہ ترقی کے انجن ہیں یہ شہر پاکستان کو بائیسویں صدی میں لے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب یہ پیٹیشن چلنی چاہیے اگلا محلہ آٹھ میں قومی مالیاتی کمیشن میں صرف صوبوں کو وسائل نہیں براہ راست وفاق سے شہروں زلوں اور بلدیات کو وسائل ملنے چاہیے پھر اس کے بعد اگلے محلے میں انتظامی یونٹس کی باری آتی ہے پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے پورے ملک میں پورے ملک میں سندھ میں بھی ایک سے زیادہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے واضح رہے کہ میں نے براہ راست صوبوں کی بات نہیں کی صوبوں میں اور انتظامی یونٹ میں فرق ہے اس لیے جو میرے قوم پرست سندھی بھائی ہیں وہ میری اس بات کو سمجھے میرے میسیج کو غلط نہ لیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے مطالبے پر یہ میری رائے ہے مطالبہ بھی نہیں یہ رائے ہے ون فورٹی اے کی انٹرپیٹیشن ہو آٹھویں قومی مالیاتی کمیشن میں بلدیات شہروں زلوں کو براہ راست مرکز سے فنڈز ملنے چاہیے ان کی آبادی کے مطابق اور جو آخری بات انتظامی یونٹس کی میں نے کہی اسے صوبے سے نہ ملائے جائے اور انتظامی یونٹس میں خرچے کا اختیار زلوں کو اور شہروں کو یا انتظامی یونٹس کو دیا جاتا ہے تو میری اس بات پر قومی اتفاق رائے قائم کیا جائے قومی مشاورت ہو قومی ایجنڈے پر یہ بات ہو اور اب کراچی قومی ایجنڈے پر سب سے ٹاپ پر ہونا چاہیے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے فیصلہ باد کی لومیں چلتی ہیں لاہور کی سنتیں راولپنڈی بھی کراچی کے ریونیو سے چلتا ہے بھائی راولپنڈی کا مطلب سمجھتے ہیں نا اور اسلام آباد کا نظم و نسک بھی کراچی سے چلتا ہے اس لئے کراچی کی قومی اہمیت کو تسلیم کیا جائے اس کی آبادی کو صحیح گنا جائے اور اس کے حساب سے اسے براہ راست وفاق سے وسائل دیے جائیں میں نہیں کہہ رہا کہ وفاق لے لے کراچی دار الخلافہ تھا ایک زمانے میں اس کی یہ اہمیت ہے اسے دار الخلافے جیسی اہمیت اختیارات اور وسائل دیے جائے یہ میری گفتگو بہت شکریہ اب یہ ذرا ہمیں بیج بھی آج کیس میں کیا ہوا یہ بتائیے گا اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ بارش مونکن کا چوتا اسپیل میں جو دونوں عدالتوں میں مختلف مقدمات میں پانچ ستمبر کی تاریخ ملی ہے اور کیس نہیں چلا مختلف وجہات کی بنا پر جبکہ ہم لوگ تو سب حاضر ہوئے تھے یہ تیسرا اسپیل چل رہا ہے بارش وں چوتھا اور ٹھیک ہے یہ جو چوتھا اسپیل ہے اس میں اس طرح سے پورا شہر ڈوبا نہیں ڈوبنے سے محفوظ رہا لیکن زیادہ تر مضافاتی اور نشیبی علاقے سب زیر آب ہیں سب ڈوب گئے ہیں میں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور گھروں میں پانی ہے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ